اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سکتے ہیں اور مختلف دلچسپ کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے ایک رہائشی کے ساتھ سوشل ڈسٹنس قائم رکھتے ہوئے ان سارے مشاغل سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر سے دفتری امور سارا انجام دے سکتے ہیں تو ایسا ضرور کریں مگر اگر آپ کا دفتر جانا ضروری ہو تو آپ ضرور کام پر جائیں مگر اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے سے گریز کریں آپ پیدل سائیکل پر یا اپنی کار میں دفتر جا سکتے ہیں دوسری جگہ کے رہائش پذیر لوگوں میں سے ایک سے زیادہ کے ساتھ اکٹھے ہونے سے گریز کریں مثال کے طور پر نماز کے لیے یا نماز عید کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے چھوٹیاں منانے پولیڈی ہوم جانے اور اپنی فیملی اور دوستوں کے گھروں میں جا کر رہنے سے اشتناب کریں صرف اگر کسی کو طبی سہولت مہیا کرنی ہو یا ولنرپل کی مدد کرنی ہو اور یا ایسی صورتحال میں بچوں کو ایک سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں جہاں پر ماں باپ الادہ الادہ رہتے ہوئے بچوں کی نگداشت کی ذمہ داری سمال رہے ہوں مسلمانوں کے لیے رمضان لوگ مبارک مقدس مہینہ ہے اور اس کے اختتام پر عید الفطر کا پرجوش احتمام کیا جاتا ہے مگر افسوس کرونا وارس پینڈامک کی وجہ سے رمضان مبارک کی طرح اس سال ہماری عید بھی مختلف ہوگی ایک اندازے کے مطابق تیس پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو کرونا وارس کی ذات میں آئے ہیں ان کا تعلق بی ایمی کمیونٹی سے ہے اس کا مطلب ہے ہماری بی ایمی کمیونٹی کو پہلے سے زیادہ خطرات لاحق ہیں ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر لوگ خوشکسمتی سے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں ان کی حفاظتی صحت کے لیے پہلے سے زیادہ اتیاط کرنے کی ضرورت ہے عید کا مطلب لاکڈاؤن کا خاتمہ ہرگز نہیں ہے نماز عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر میں پڑے بریسٹل کی مساجد میں عید کے اجتماعات نہیں ہوں گے اور مساجد بددستور بند رہیں گی وائرس کو کنٹرول کرنے اور دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہمیں چکرنا رہنے کی ضرورت ہے جس کا مطلب ہے ہمیں ابھی اپنے گھروں میں ہی رہ کر اپنی اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھنا ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے بالخصوص گھر سے باہر جاتے ہوئے سوشل ڈسٹنس پر عمل کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل صحیح مگر ہمارے لیے عید کا پرمسرت موقع ہے میں اپنی اپنی گروپ کی طرف سے اور اپنی تحادیوں کی طرف سے آپ کو اید کے پرمسرت موقع پر پر جوش مبارک بات پیش کرتی ہوں اللہ نگے پان اید مبارک to all of our muslim communities and thank you for your generosity over this difficult time اید مبارک from me and all my team at the office of police and crime commissioner اید مبارک stay well and stay safe everyone درست دنیر you موسیقی